خاص طور سے موارک بات دیتا ہوں اورنگ آباد کی عوام کو اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اورنگ آباد کی عوام کی محبت کا کس طریقے سے میں انکشبی ادا کروں کہ منلس اتحاد المسلمین نے تاریخ بنائی ہے وہاں سے وہاں کی عوام نے خاص طور سے دلیتوں نے مسلمانوں نے کمزوروں نے اور جو ہندوستان کی سکللزم پر کل بھروسہ رکھتے ہیں انہوں نے امتیاز جلیل کو کامیاب کیا میں اس موقع پر جناب پرکاشم بیٹکر صاحب کو بڑا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم نے مل کر پارلیمنٹ کلیکشن لڑا اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ تھے اور رہیں گے اور آنے والے جو اسمبلی کے انتخابات ہوں گے ہم بڑا صاحب کے ساتھی رہے کر جو مشن ان کا ہے کہ ونچت بہوجن سماج کو انصاف ملیں اس کو لے کر آگے بڑھیں گے میں اور انگاباد کی عوام کو سلام کرتا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انگاباد ایک ایسی مبارک سرزمین ہے جس کا مجھے آپ لوگوں سے خلبی اور روحانی آپ سے ایک رشتہ ہے جو انشاءاللہ رہے گا میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان منجلس کے لوگوں کا جو ہم سے دور ہو گئے تھے جو میرے میں ان کے گھر پر گیا جناب جایز قریشی ہو اور ایسے کئی منجلس کے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اور انگاباد کو مجھے لے کر گئے تھے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور مجھے پورا یقین ہے کہ جناب انتیاز علیل صاحب اور انگاباد کی عوام کے پورے امیدوں پر اتریں گے اور انشاءاللہ تعالی مہاراش راہ میں ایک مسلمان جو کامیاب ہوا ہے وہ مسلمان کی کامیابی نہیں ہے بلکہ وہ دلیت عوام کی کامیابی ہے ونچت بہود ان سماس کی کامیابی ہے اسے کلر ذہن رکھنے والوں کی کامیابی ہے اور ہم دونوں راکی نے پارلیمان مل کر انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی سمیدان ہندوستان کی آئین کو ہفاظت کریں گے اس کو مضبوط کریں گے اور جو ہم کے ذمہ داری آئیت کی گئے عوام کی طرف سے ہم انشاءاللہ تعالی اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے نبانی کوشش کریں گے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کریے کہ ہم اختدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ان لوگوں کے سامن میں اس طرح کے عوام کے سوارات کریں اور میں تیخن دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو منلس کی کامیابی کے لیے کام کر رہے ہیں ہندوستان کے دیگر مخامات میں ریاست میں کہ اب ہم اپنی پارٹی کو اور وہاں پر مضبوط کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے